اللہم سر عزا محمد و آل محمد اللہم سر عزا محمد و آل محمد کیا لڑائی تھی کیا وہ کہتا تھا نماز نہیں پڑھنی اس نے اقتدار کو اختیار کو حکومت کو چیلنج نہیں اس نے اختیار امام کو چیلنج کیا پڑھو امام حسین کا آخری خطبہ تو پڑھو جب تنہا رہ گیا تھا لاشوں کے ڈھیر میں کھڑا تھا تنہا کھڑے حسین نے سامنے نو لاکھ یوں قاتل کھڑے تھے زخمی کھڑا ہے میرا بادشوہ حسین حسین نے اتمام حجت کے لیے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا میں تم میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کے کاندوں پہ دیکھا ہے میں تم میں وہ بندے تلاش کر رہا ہوں جنہوں نے مجھے نبی کی گود میں دیکھا ہے میری آنکھوں کے سامنے وہ لوگ کھڑے ہیں جنہوں نے وہ نماز نبی کے پیچھے پڑی تھی جب میں نبی کے بوست پہ بیٹھا ہوا تھا کیا تم نہیں جانتے میں محمد کا بیٹا ہوں وہ تمہیں نہیں پتا میں رسول کا بیٹا ہوں پڑھو پڑھو آخری خطبہ پڑھو حسین کا حسین نے کہا تمہیں نہیں پتا میں زہرہ کا بیٹا ہوں میں اس لئے بار بار اپنا تعارف کروا رہا ہوں کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں تو پتا ہی نہیں تھا یہ کون حسین تھا میں فاطمہ کا بیٹا ہوں میں علی کا بیٹا ہوں میں ابو طالب کا بیٹا ہوں میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اکیلا حسین اپنے تعارف کروا رہا تھا نو لاغ سے حسین نے کہا جب اتنا کچھ جانتے ہو مجھے صرف اتنا بتاؤ مجھے قتل کیوں کرنے آئے ہو مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو میرا قصور تو مجھے بتاؤ میرا جرم تو مجھے بتاؤ تم نے میرا اکبر مارا میں چپ رہا تم نے میرا غازی مارا میں چپ رہا تم نے میرا ازگر مارا میں چپ رہا میں صرف اپنا قصور پوچھنا چاہتا ہوں مجھے میرا جرم بتاؤ رکھ میرا ہاتھ غازی کے علم پہ نو لاکھ نکال لے بغضے ابھی تیرے باپ علی کی دشمنی پہ آئے ہیں اتنا کہنا تھا حسین نے تلوار کو نیام سے نکالا نکال کے گاؤ میرے بابے کی ولایت کے دشمنہ تم نے انکار کیا میرے بابے کی ولایت بزار شام میں گئی تو ولایت بچانے کی خرچ اکس پہلی مو ایک دربار میں لال خان قدیمی عزدار ہے ہر عزت والی میلس کا ناظمے ممبر ہے مولا حسین آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اس نے کہا جناب سیدہ کیوں گئی دربار میں خان صاحب مجھے عزت سیدہ کی قسم صرف ایک دربار میں نہیں گئی ایک سے تو خالی آئی ہے نا لے آؤ تاریخ کی کتاب میں ممبر میں ثابت کرنے کے لیے تیاروں روز ٹوٹی ہی پسلیوں پہ ہاتھ رکھتی تھی علی کا ہاتھ پکڑ کے ایک ایک صحابی کے دروازے پہ جاتی تھی دستک دیکھ دے کے کہتی تھی بھول گئے غدیر کا اعلان کیا تمہیں غدیر میں میرے باپے نے نہیں بتایا تھا کہ علی تمہارا امیر ہے بھول گئے غدیر کا ایک ایک دروازے پہ شیعہ ہو علی کی ولایت نہ بھولنا حسین کا ماتب نہ بھولنا زہرہ کا حق نہ بھولنا غدیر نہ بھولنا ماں کا دربار میں جانا نہ بھولنا حسین کا آخری سجدہ نہ بھولنا اٹھائیس رجب میں حسین کی روانگی کا ماتم کرو گے نہ اسی لئے جب حسین قبر رسول پہ گئے تو قبر رسول پہ یوں قبر پہ جا کے حسین کھڑے ہوگے نانا نانا یزیز سے کس نے کہہ دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں نانا اس نے یہ سوچ کے شریعت پہ حملہ کر دیا کہ تیرا بیٹا کوئی نہیں نانا انا منال حسین کا کرزے اتارنے کا وقت آگیا ہے نانا وہ جو تُو نے کہا تھا نانا حسین امین نہیں نانا میں وہ حسین کرزے اتارنے لگا قبر محمد کام کئی قبر سے آواز آئے حسین آدم سے لے کے مجھ تک کی محنت اب تیرے ہاتھ میں ہے حسین میں نے بڑی مشکل سے یہ دین بچایا ہے حسین تیری نانی کی دولت لگی ہے تیرے بابے کی تلوار چلی ہے تیرے دادے ابو طالب کی محنت ہے دین کیسے بچائے گا اب جس کی آنکھوں میں فرات بہنے کے لیے تڑپ رہی ہے میری ان آنکھوں پر نظریں ہیں حسین کی آواز ہے نانا تُو پریشان نہ ہو میں نے چالیس دروازوں کو طالب لگا لیا تیرا دین بچاؤں گا آواز ہے اگر دین پھر بھی نہ بچا نانا ماں کی شکل والی بیٹی مدینے کی گلیوں میں روتی چھوڑ کے جاؤں گا حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا تُو پریشان نہ ہو میں مکہ جاؤں گا اگر حج نہ پڑھنے دیا میں بد احرام توڑ دوں گا حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا میں دو محرم کربل آگے جنگل میں اتر جاؤں گا حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا اٹھا قبر رسول سے زہرہ کلال اپنے سر سے امامہ اتارا قبر محمد کی پائیتی پھرکا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو گیا رو کہتا نانا تُو پریشان نہ ہو سات محرم ہوگا میری سکینہ پیاسی ہوگی حسین اگر میرا دین پھر بھی نہ بچا نانا آٹھ محرم ہوگا میری زین پیاسی ہوگی حسین میرا دین پھر بھی نہ بچا جس بند کابی تک ہاتھ سینے پہ نہیں آئے قبر محمد پہ گر گیا رسول کا بیٹا رو کہتا نانا تُو پریشان نہ ہو میں وعدہ کرتا ہو دسوئی محرم کا سورہ تلو ہوگا میں اکبر کا جگر دوں گا میں اب آس کے بازو دوں گا میں قاسم کی لاش کے ٹکڑے اٹھاؤں گا میں اسگر کی گردر سے تیر کھینچوں گا آواز آئی حسین اگر دین پھر بھی نہ بچا رو کہتا نانا تُو پریشان نہ ہو سر سہیتے میں رکھوں گا میں اٹھائے گا میرا قاتل آواز آئی تیرے سر کے بعد بھی دین نہ بچا پھر کیا دے گا حسین رو کہتا جو دے سکتا تھا وہ دے دیا اب تُو بتا تیرے دین کو کیا چاہیے ابھی حسین نہیں بولے یا سیدوں کی حویلی سے ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی آواز آئی حسین واپس آ نانے سے وعدہ کر کربلا جانے تُو جانے شام جانے تیری ذر حسین میں بازاروں میں حسین میں درباروں میں